فلم کی سٹارٹنگ میں ہم ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جو ایک نئے گھر کے اندر شفٹ ہوتے ہیں یہ دراصل بروکلن سے پینسلوینیا شفٹ ہوئے ہیں اس فیملی کے اندر تین میمبرز ہوتے ہیں ایک لڑکے کا نام ہوتا ہے ڈین اور دوسرے کا نام ہوتا ہے لوکس اور ساتھ ہی ان کی مام بھی ان کے ساتھ یہاں پر شفٹ ہوتی ہیں اب مووی میں دیکھتے ہیں کہ ڈین اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد زیادہ خوش نہیں ہوتا کیونکہ وہ کہیں دوسرے جگہ شفٹ ہونا چاہتا تھا لیکن فانینشل سچویشن بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ایک سستے اور دور دراص کے علاقے والے گھر میں شفٹ ہونا پڑتا ہے نیکس ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مام اپنی جاپ پر چلی جاتی ہیں اور یہ دونوں بھائی گھر کے اندر بور ہو رہے ہوتے ہیں یہ دونوں بھائی گھر میں بور ہو رہے تھے تب ہی یہ باہر جا کر ٹہلنا شروع کرتے ہیں تب ہی وہاں پر ان کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام جولی ہوتا ہے اور ان دونوں بھائیوں کی جولی سے فرینشپ ہو جاتی ہے اور اسی طرح ایک ہفتہ ایسے ہی نکل جاتا ہے ایک ہفتے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوکس اور ڈین کھیلتے ہوئے اپنی گھر کے بیسمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور اس بیسمنٹ کے اندر انہیں ایک ایسا دروازہ ملتا ہے یعنی کہ بیسمنٹ کے اندر ایک اور بیسمنٹ جس کے دروازے پر پورے سکس لوکس لگے ہوئے تھے اس رہسمی دروازے کو دیکھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہاں پر ضرور خزانہ دبا ہوگا کیونکہ اتنے سارے لوک لگانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا یہ دونوں بھائی مل کر اس دروازے کی چابی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ دیر بعد انہیں سارے تعلوں کی چابیاں مل جاتی ہیں یہ فڈا فٹ سے دروازہ کھولتے ہیں اور دروازہ کھولنے کے بعد انہیں وہاں پر ایک بہت لمبی سرنگ ٹائپ کی یعنی کہ بہت گہرا گھڑا نظر آتا ہے وہ اتنا زیادہ گہرا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اندھیرہ بہت ہی زیادہ تھا اور یہ نوٹس کرتے ہیں کہ اس دروازے کے آسپاس بہت سارے ناکھونوں کے نشان پڑے ہوئے تھے اس کے بعد اس ہول کے اندر یہ بہت سارے سکروز فیکتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ یہ ہول کتنا زیادہ گہرا ہے لیکن اس کروز فیکنے کے بعد انہیں وہاں پر اس کروز کی کوئی بھی آواز نہیں آتی کیونکہ وہ ہول بہت ہی زیادہ گہرا تھا اس کے بعد یہ اس گھڑے کے اندر بہت ساری چیزیں فیکتے ہیں تاکہ یہ پتہ لگا سکے کہ آخر اس کی گہرائی کتنی ہے اور تب ہی تھوڑی دیر میں ان کی فرین جولی بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور یہ اب تینوں مل کر اس گھڑے کے اندر ایک بالٹی کو رسی سے باندھ کر نیچے اتارتے ہیں اور جب یہ تینوں اس بالٹی کو ایک رسی کے سارے نیچے فیکتے ہیں تو اچانک سے اسے نیچے کوئی پکڑ لیتا ہے اور اس کو کھینچتا ہوا اندر گھڑے کے اندر لے جاتا ہے اور یہ لوگ بھی واپس اس رسی کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اسی وجہ سے رسی بیچ میں سے ٹوٹ جاتی ہے یہ دیکھنے کے بعد یہ تینوں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ گھڑا شاید ایک بلیک ہول ٹائٹ کا ہے یعنی کہ اس کے اندر جو بھی ہم سامان فیکیں گے وہ کسی دوسری لوکیشن پر نکلے گا اس کے بعد یہ تینوں مل کر اس گھڑے کے اندر ایک کیمرے کو رسی سے نیچے اتارتے ہیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ آخر اس کے اندر ہے کیا اس گھڑے کی شوٹنگ کرنے کے بعد یہ اپنے گھر کے اندر اس ٹیپ کو اپنے ٹی ویو پر پلے کرتے ہیں اور ویڈیو کو جلدی پلے کرنے کے چکر میں یہ اس ہول کو ایسے ہی کھلا چھوڑ کر آ جاتے ہیں جب یہ ٹی وی پر اس ویڈیو ٹیپ کو دیکھتے ہیں تو انہیں اس ٹیپ کے اندر ایک چہرہ نظر آتا ہے لیکن اس چہرے کی سچائی کو یہ سمجھ نہیں پاتے اور تب ہی ان کی موم وہاں پر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ ٹیپ چھپانا پڑتا ہے اور اپنی موم سے جھوٹ بول دیتے ہیں جب ان کی موم وہاں سے چلی جاتی ہے تو وہ اس ہول کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں کیونکہ یہ انہیں بہت زیادہ ایڈبینچورس لگ رہا تھا تب ہی ہم اسی رات دیکھتے ہیں کہ جو یہ دروازہ کھلا چھوڑ کر آئے تھے تو اس کے اندر سے ایک عجیب و قریب آکرتی نکل کر بہار آتی ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں ان کی موم سوزین اپنے آفیس کے لیے چلی جاتی ہے اور اس کا بیٹا ڈین بھی اس کے ساتھ اس شہر کو گھومنے کے لیے چلا جاتا ہے لیکن سوزین کا چھوٹا بیٹا لوکس گھر پر ہی رہ جاتا ہے اور وہ جب گھر پر اپنے کمرے کے اندر جاتا ہے تو اسے وہاں پر ایک کلاون ملتا ہے لوکس کو کلاون سے بہت زیادہ ڈر لگا کرتا تھا اسی وجہ سے اس کلاون کے اوپر وہ ایک چادر ڈھک دیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ شاید ڈین نے میرے ساتھ پرینک کیا ہے اس لیے وہ اس کلاون کو اس کے روم میں لے جا کر رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد لوکس ایک ٹارچ لے کر اس بیسمنٹ کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ ہول ہوتا ہے تاکہ اس کے بارے میں اور بھی زیادہ جانکاری گھٹی کر سکے لیکن تھوڑی ہی دیر میں لوکس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس نے یہاں پر آنے کے بعد بہت بڑی گلتی کی ہے کیونکہ اسی گھڑے کے پاس یعنی کہ ہول کے پاس وہی کلاون موجود ہوتا ہے اور لوکس کو کلاون سے بہت زیادہ ڈر لگا کرتا تھا تھوڑی ہی دیر میں وہ کلاون لوکس کو دیکھنے کے بعد ہسنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی آنکھوں کو چلانا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھنے کے بعد لوکس بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ وہاں سے باہر کی طرف بھاگتا ہے اور پیچھے سے وہ کلاون لوکس کے اوپر بہت ساری چیزیں فیک رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہ دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے جو اس بیسمنٹ سے باہر کی طرف کھلتا ہے لیکن لوکس بہت ساری کوششیں کرتا ہے اور اس بیسمنٹ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ابھی بھی لوکس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کلاون اس کا پیچھا کر رہا ہے اور اس کے پاس آنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈین اپنے گھر پر آ جاتا ہے تو وہ اپنے چھوٹے بھائی لوکس کے ساتھ واپس اس بیسمنٹ کے پاس جاتا ہے لیکن ان کے ساتھ یہاں پر جو ہوتا ہے اسے دیکھنے کے بعد ان کے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈین اور لوکس کو وہاں پر کلاون کی جگہ ایک چھوٹی بچی دکھائی دیتی ہے جس کی آنکھوں سے کالی کلر کا کھون بہ رہا تھا ہمت کرنے کے بعد ڈین اس کے تھوڑا سا قریب جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو لیکن لڑکی اس کا کوئی بھی جواب نہیں دی تھوڑی دیر بعد وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر مرنا نہیں چاہتی اتنا کہنے کے بعد وہ بیسمنٹ سے نکلنے کے بعد ان کے گھر میں چلی جاتی ہے لوکس اور ڈین اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی لڑکی موجود ہی نہیں ہوتی یہ دونوں اس لڑکی کو ڈھونٹے ہوئے باہر تک جاتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ملتا اور واپس اپنے گھر کے اندر آتے ہیں وہ اس کو ڈھونٹے ہوئے واپس اس بیسمنٹ تک جاتے ہیں اور انہیں وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے وہ انہیں دیکھنے کے بعد واپس اس خول کے اندر گھوچ جاتی ہے اور اوپر سے دروازہ بند ہو جاتا ہے یہ دیکھنے کے بعد یہ تینوں بہت زیادہ ڈھر جاتے ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس خول کے دروازے کو بند کر دینا چاہیے اور جیسے ہی اس دروازے کو بند کرنے کے بعد وہ لوک ڈھونٹے کے لیے جاتے ہیں انہیں وہاں پر ایک بھی لوک نظر نہیں آتا اور لوک نہ ہونی کی وجہ سے یہ اس دروازے کے اوپر ایک بڑا سا باکس رکھ دیتے ہیں لیکن انہیں وہاں پر وہ دروازہ کھلا ہوا ملتا ہے اس کے بعد ڈین بہت سارے کیلے لے کر اس دروازے کی چاروں طرف ٹھوک دیتا ہے لیکن تب ہی ڈین کی نظر وہاں پر پڑھی ہوئی ایک بیلٹ کے اوپر پڑتی ہے لیکن یہ بیلٹ ان تینوں میں سے کسی کی بھی نہیں ہوتی لیکن ڈین اس بات کو نظرانداز کر دیتا ہے کیونکہ ڈین کو اس ہول کو کسی بھی طرح سے بند کرنا تھا لیکن تب ہی یہ سوچتے ہیں کہ آخر کار کسی نہ کسی نے یہ کڑھا ضرور بنایا ہوگا تب ہی جولی کہتی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ یہ پہلے گھر کسی اور کا ہوا کرتا تھا اور میں جانتی ہوں کہ وہ کہاں پر کام کرتا ہے یہ تینوں بل کر اس آدمی کے پاس جاتے ہیں جو پہلے اس گھر کا مالک ہوا کرتا تھا وہ آدمی دراصل ایک پرانی فیکٹری میں رہا کرتا تھا جو اس شہر سے بہت دور تھی یہ اس آدمی کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی نے اپنے گھر کے اندر چاروں طرف بہت زیادہ روشنی کی ہوئی ہے کیونکہ اسے اندھیری سے بہت زیادہ ڈر لگا کرتا تھا یہ تینوں لوگ اس آدمی کو بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہارے پرانے گھر کے اندر ایک ایسا دروازہ ڈھونڈا ہے جو بہت ہی جس کے نیچے بہت گہرا گڑھا ہے وہاں پر کالا اندھیرا ہے یہ جاننے کے بعد وہ بڑا آدمی ان کے اوپر بہت زیادہ گصہ کرنے لگ جاتا ہے یہ سننے کے بعد وہ بڑا آدمی ان سے کہتا ہے کہ یہ گڑھا اس دنیا کی سٹارٹنگ یعنی جب دنیا کی شروعات ہوتی یہ تب سے ہے اور اس کے اندر جو اندھیرا ہے اگر وہ تمہیں دیکھ لیتا ہے تو تمہیں اس سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا وہ ایک ایک کر کے تم سب کو مار ڈالے گا اس آدمی کے بعد سننے کے بعد ان تینوں کی دماغ میں کچھ بھی پلے نہیں پڑتا اور یہ وہاں سے اس گھر سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں اسی رات ہم دیکھتے ہیں کہ اس خول پہ لگا دروازہ اپنے آپ کھلنا شروع ہو گیا ہے اور اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی جس نے اپنے گھر کے اندر چاروں طرف بلب لگائے ہوئے تھے وہ بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا اور ایک ڈرائنگ کر رہا تھا لیکن اچانک سے اس کے چاروں طرف لگے ہوئے بلب ایک ایک کر کے فوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی وہاں پندہ رہا ہوتا ہے اس بڑے آدمی کی زور سے چلانے کی آواز آتی ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈین اور لوکس کی ماں میں کام کے سلسلے میں دو دن کے لیے شہر سے باہر جا رہی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈین اپنی ایک ڈرائنگ بک کو ڈھونڈ رہا ہے جو اسے نہیں مل رہی تھی اور تب ہی اس کا بھائی لوکس کہتا ہے کہ شاید کل تم اسے اپنے ساتھ اس بڑے آدمی کی فیکٹری میں لے گئے تھے ڈین اس فیکٹری میں اس بک کو لینے کے لیے واپس جاتا ہے اسے وہاں پر اس کی ڈرائنگ بک مل جاتی ہے لیکن اس بوڑے آدمی کا کوئی بھی اتھا پتہ نہیں تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوکس ڈین اور جولی ایک پول کے اندر نہا رہے تھے اور جب ڈین اس پول کے اندر نہانے کے لیے جاتا ہے تو پانی کے نیچے سے اسے پول کے باہر ایک بہت ہی بڑا اور خطرناک سایا دکھائی دیتا ہے جب ڈین باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے لیکن وہاں پر پیرو کے نشان ہے جولی اور ڈین ان پیرو کے نشانوں کو فالو کر کے آگے بڑھ رہے تھے لیکن ادھر اب لوکس اس پول کے اندر اکیلہ تھا اور اسے پانی کے نیچے کوئی سایا کھینچتا ہوا لے کر جا رہا تھا لوکس زور سے چلاتا ہے جس کی وجہ سے ڈین اور جولی اس کی آواز سننے کے بعد لوکس کی ہیلپ کرنے کے لیے آتے ہیں اور اسے بچا لیتے ہیں لوکس بہت زیادہ ڈر جاتا ہے وہ ڈین کو بتاتا ہے کہ اسے ایک ڈال پانی کے نیچے کھیچ رہی تھی جس کی وجہ سے ڈین اس کے اوپر ذرا سا بھی یقین نہیں کرتا اور اس کا مزاک اڑاتا ہے اسی رات ہم دیکھتے ہیں کہ ڈین لوکس کو ایک چادر اڑا رہا تھا لیکن تب ہی اس کی نظر اس کے پیرو پر پڑتی ہے جس میں اسے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نظر آتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو غلط ضرور ہوا تھا اور اسے تب ہی یاد آتا ہے کہ جو ڈرائنگ بک وہ اس پوڑے آدمی کی فیکٹری سے لے کر آیا تھا اس کے اندر بھی کچھ ایسی ہی آکرتیاں بنی ہوئی تھی ڈین اس ڈرائنگ کے اندر ساری آکرتیوں کو ایک جگہ گھٹا کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی پزل ہے اور ڈین اس پزل کو سالو کرنے کے لیے فوراں سے لگ جاتا ہے لیکن اسی دوران ڈین کو ایک ویسل یعنی کی سیٹی کے آواز سنائی دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اچانک سے ڈر جاتا ہے وہ سیٹی کے آواز سننے کے بعد باہر جاتا ہے جہاں اسے ایک ٹیبل پر ایک لیٹر نظر آتا ہے ڈین اس لیٹر کو کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے ہیلو بوائ اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیسمنٹ کے اندر سے ایک آکرتی باہر نکل کر آتی ہے ڈین کو بھی اس بات کا آبھاس ہو جاتا ہے کہ بیسمنٹ میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ضرور ہے تب ہی لکس بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور ڈین اپنے ہاتھ میں ایک بیس بال بیٹ اٹھا کر بیسمنٹ کی طرف دھیرے دھیرے جاتا ہے لیکن لکس کو تب ہی ایک اس کے گھر کے اندر ایک پولیس آفیسر نظر آتا ہے جو اسے ایک فوٹو دکھاتا ہے فوٹو کو دینے کے بعد وہ پولیس آفیسر جیسے ہی پیچھے گھومتا ہے تو اس کے سر کے پیچھے بہت بڑا گھڑا ہوتا ہے اور جب لکس اس کا پیچھا کرتا ہے تو وہ اس بیسمنٹ میں چلا جاتا ہے اور اس گھڑے کے اندر سمجھ آتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جولی کو وہ چھوٹی لڑکی پھر سے نظر آتی ہے اور وہ جولی سے ہیلپ مانگ رہی تھی تاکہ وہ اسے بچا سکے جولی اس لڑکی کو گوھر سے دیکھتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ بہت ٹائم پہلے کبھی اس کی بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی اور لکس کو جو پولیس آفیسر فوڈوگراف دے کر گیا تھا وہ جولی اور اس کی بیسٹ فرینڈ کی ہی تھی جولی اس فوڈوگراف کو دیکھنے کے بعد بتاتی ہے کہ یہ بیری پہلے بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی اور جب یہ بچپن میں ایک جگہ رولر کوسٹر پر گھومنے کے لیے گئے تھے تو وہاں سے گرنے کے بعد اس کی فرینڈ اینی کی ڈیتھ ہو گئی تھی جولی اس انسیڈنٹ کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اپنی دوست اینی کی ہیلپ کیے بغیر وہاں سے بھاگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک بہت بڑی گلٹ ہوتی ہے جولی اس گلٹ کو سمجھ جاتی ہے اور اسے اس پارک کے اندر ضرور جانا چاہیے جس کی وجہ سے وہ اس کا سامنا کرے گی اور اس کے اندر سے یہ گلٹ ختم ہو جائے گی جولی اس پارک میں جاتی ہے جہاں پر اسے اینی یعنی کہ اس کی بیسٹ فرینڈ کی آتما دکھائی دیتی ہے وہ اس کی آتما سے سوری بولتی ہے مافی مانگتی ہے جس کی وجہ سے وہ آتما وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اینی اسے کبھی بھی دوبارہ دکھائی نہیں دیتی اور یہی پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو پولیس والا لوکس کو ایک فوٹوگراف دے کر گیا تھا اس کی موت بھی اسی پارک کے اندر اینی کو بچاتے وقت ہوئی تھی تھوڑی دیر میں وہاں پر دین جولی کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ جاتا ہے اور اس ٹائم لوکس گھر کے اندر اکیلا ہوتا ہے اور اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر کلاؤن اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے وہ کلاؤن لوکس کو مارنا چاہتا تھا لیکن تبھی لوکس کا ڈر اس کے حوصلے میں بدل جاتا ہے وہ اکیلا ہی اس کلاؤن کا سامنا کرتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور اس ٹائم یہ تینوں سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں اپنے ڈر کا سامنا کرنا ہی پڑے گا کیونکہ جب وہ ہول پہلی بار ان تینوں نے کھولا تھا تو اس کے اندر اندھیرا تھا جو ان کے اندر کے ڈر کو بھانپ گیا تھا اور اسی وجہ سے یہ اندھیرا ان کے اوپر حاوی ہو رہا تھا جولی اور لوکس تو اپنے ڈر کا سامنا کر لیتے ہیں لیکن اس بار اب ڈین اکیلا رہتا ہے اور اسے اپنے ڈر کا سامنا اکیلا ہی کرنا ہوگا اسی وجہ سے جولی لوکس اور ڈین کو کہتی ہے کہ آج رات تم میرے گھر پر ہی سو جاؤ لیکن تب ہی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکس کے سامنے ایک بہت ہی وشالکائے آدمی آ جاتا ہے اور وہ لوکس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے ڈین اور جولی کو لوکس کا کہیں پر بھی پتا نہیں لگتا اس وجہ سے وہ اس پزل کو سالف کرنے میں لگ جاتے ہیں جو اس کی ڈرائنگ بک کے اندر تھا اور تھوڑی دیر میں جب وہ اس پزل کو پورا بنا لیتے ہیں تو انہیں دکھائی دیتا ہے ایک بہت بڑا وشالکائے آدمی ایک چھوڑے بچے کو اس گڑھے یعنی کی ہول کے اندر لے کر جا رہا ہے یہ دیکھنے کے بعد ڈین سمجھ جاتا ہے کہ اس بار اس کی باری ہے اپنا ڈر کا سامنا کرنے کی کیونکہ یہ وشالکائے آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ڈین اور لوکس کے فادر ہیں ڈین اور لوکس کے فادر ان کے ساتھ اس لیے نہیں رہتے کیونکہ ڈین اور لوکس کو ان کا فادر بہت زیادہ فیزیکلی ٹورچر کیا کرتا تھا اور اپنے فادر کی وجہ سے ہی ڈین اور لوکس اپنی موم کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئے تھے اور وہ بیلٹ جو ڈین کو اس ہول کے پاس ملی تھی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ ڈین کی فادر کی تھی اور ڈین کا گریٹسٹ فیر بھی اس کا فادر ہی ہوتا ہے ڈین اپنے بھائی کو کسی بھی قیمت پر بچانا چاہتا تھا اس لیے وہ اپنے ڈر کو اپنے دل میں رکھ کر اس گھڑے کے اندر ایک رسی کے ذریعے اتر جاتا ہے اور ڈین اس گھڑے میں اترنے کے بعد ایک دوسری لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے یہ لوکیشن کوئی اور نہیں بلکہ ان کا پرانا گھر ہوتا ہے اور ڈین وہاں پر دیکھتا ہے کہ لوکس کو اس کے فادر نے یعنی بڑے سے وشالکہ آدمی نے اسے ایک جگہ قید کیا ہوا ہے اور جیسے ہی وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے ڈین ہر چیز سے بچتا ہوا اپنے بھائی کو بچا لیتا ہے اور اپنے بھائی کو بچانے کے بعد اسے ایک اوپر والے کمرے میں لے جاتا ہے اس سے پہلے کہ ڈین بھی وہاں سے نکل پاتا کوئی اس کا پیر پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچ لیتا ہے کیونکہ ڈین کے اندر ابھی بھی ڈر موجود تھا کیونکہ جب تک ڈین کے اندر ڈر ہے وہ اس جگہ سے باہر نہیں نکل پائے گا وہ وشالکہ آدمی یعنی کہ اس کا فادر ڈین کو بیلٹ سے مارنا شروع کر دیتا ہے لیکن ڈین ذرا سا بھی نہیں ڈرتا وہ اپنے فادر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد کہتا ہے کہ جو چاہے تم وہ کر رو لیکن میں تم سے ذرا سا بھی نہیں ڈرتا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ڈین کے اندر ساہا سا رہا تھا اس وشالکہ آدمی کا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا تھا اس کے بعد ڈین اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اسے ہرا دیتا ہے کیونکہ ڈین نے اپنے ڈر کے اوپر کابو کر لیا تھا اس لیے اسے گھر واپس جانے کا راستہ بھی مل جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ لوکس اور جولی اس کا پہلے سے ہی انتظار کر رہے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سوزن یعنی کہ ان کی ماں بھی گھر میں واپس آ جاتی ہے اور ان کے پاس آ جاتی ہے وہ لوکس اور ڈین کو ڈھونٹے ہوئے اس بیشمنٹ یعنی کہ ہول کے پاس پہنچ جاتی ہے جہاں پر ڈین اور لوکس اپنی موم کو اس ہول کے بارے میں بتاتے ہیں اور دروازہ کھول دیتے ہیں اور سوزن اس کے اندر جھاک کر دیکھتی ہے لیکن سوزن کو وہاں پر زمین دکھائی دیتی ہے وہاں پر کوئی بھی گڑھا نہیں ہوتا یہ دیکھنے کے بعد ڈین لوکس اور ڈولی ڈر جاتے ہیں تب ہی وہ اپنی موم سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں موم بچپن میں کس چیز سے ڈر لگا کرتا تھا وہ کہتی ہے کہ مجھے بچپن میں بیڑ کی نیچے والے مونسٹر سے ڈر لگا کرتا تھا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پر اس ہول کے اندر مٹی بھر گئی تھی اس کا دروازہ اچانک سے کھلتا ہے اور مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ فلم پسند آئی تھی تو اب اس کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر